بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ککنگ ویڈ زائقہ زندگی آئے ہوپ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے ویوورز آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں بریڈ رسمالائی کی ریسیپی جو بہت مزیدار کوئک ڈیزرٹ ہے لو بجٹ ریسیپی ہے اور منٹو میں تیار ہونے والی ریسیپی ہے اگر آپ کے ہاں اچانک مہمان آ جائیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے جلدی سے میری ریسیپی سے بریڈ رسمالائی بنا کر ان کو حیران کر دیں چلیے بنانا شروع کرتے ہیں بس اب آپ نے ایک کام کرنا ہے ریسیپ بھی پسند آئے تو لائک پر کلک کر دیں اور چینل سبسکرائب کر لیں ساتھ میں جو بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں بریڈ رسمالائی بنانے کے لیے میں نے یہاں 750 ملی لیٹر پیکٹ کا ملک لیا ہے یہ فل کریم ہے آپ چاہیں تو کاؤ ملک بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں میں ایک پین میں ڈال کر بوائل کروں گی جب ملک بوائل ہو جائے گا تو اب میں اسے تھوڑا تھک ہونے تک پکاؤں گی تاکہ یہ تھوڑا سا ریڈیوز بھی ہو جائے اور ساتھ میں اس میں 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 ہاف ٹی سپون الائچی سبز الائچی پاورڈر کا بھی ایٹ کر دوں گی تاکہ اس کی خوشبو بھی اس دودھ کے ساتھ رج بس جائے اور میں اس کو تھک ہونے تک اس کے ساتھ پکا رہی ہوں پانچ سے چھ مل دودھ کو پکانے کے بعد یہ کافی ریڈیوز ہو گیا ہے اور تھک ہو گیا ہے اب اس میں ہاف کب شگر ایٹ کر دوں گی آپ کو جتنا میٹھا پسند ہے اس کے مطابق شگر کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ٹو ٹیبل اسپون بادام اور ٹو ٹیبل اسپون پستے میرے پاس آویلیبل تھے وہ میں نے کٹ کر اس میں ڈال دیئے ہیں آپ اپنی مرضی کے اور ڈرائی فروٹس بھی اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اب میں شگر ڈیزولف ہونے تک دودھ کو پکاؤں گی پھر آگے کا پروسس کرتے ہیں دو ملڈ بات شگر ڈیزولف ہو گئی ہے اب میں ایک بول میں ٹری ٹیبل اسپون ملک لے کر اس میں کسی بھی فلیور کا کسٹرڈ پاوڈر ون اینڈ ہاف ٹیبل اسپون بھر کر ایٹ کر دوں گی اور اسے اچھی طرح مکس کروں گی تاکہ اس میں کوئی لمز نہ رہیں اب یہ اچھی طرح مکس ہو گیا ہے اب یہ کسٹرڈ میں دودھ میں آہستہ آہستہ کر کے شامل کرتی جاؤں گی اور ساتھ میں ہلاتی جاؤں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنے اور اب یہ میں گاڑھا ہونے تک اس دودھ کو پکاؤں گی ویورز اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو ان کو لائک ضرور کیا کریں اور آئندہ بھی میرے چینل پر آپ کو بہت ہی اچھی اچھی سی ریسیپیز دیکھنے کو ملے گی تو ہمارے ساتھ جھڑے رہیں کسٹرڈ ڈالنے کے بعد دو تین منٹ پھکایا ہے تو دودھ اتنا گاڑا ہو گیا ہے کہ جتنی کنسسٹینسی ہمیں چاہیے رسمالائی بنانے کے لیے اتنی کنسسٹینسی اس کی ہو گئی ہے اب میں چولے کو آف کر دوں گی اور ایک بول میں میں تھوڑا سا اس میں سے دودھ لے کر ڈال لوں گی جو ہمیں بریٹ پر لگانا ہے بریٹ رسمالائی بنانے کے لیے میں نے کچھ بریٹ کے سلائسز لیے ہیں اب میرے پاس ایک بوٹل کیپ ہے اس سے میں بریٹ کے میڈل سے گول پیس کٹ لوں گی اب آپ کٹوری سے بھی کٹ سکتے ہیں اب دیکھئے میں نے میڈل سے پریس کر کے راؤنڈ پیس نکال لیا ہے بریٹ میں سے اور یہ جو سائیڈز بچی ہیں ان کو میں زائیہ نہیں کروں گی ان کے بریٹ کرمز بنا لوں گی اور اسی طرح سے میں اور بھی راؤنڈز نکال لوں گی بریٹ میں سے اب یہ سارے راؤنڈ پیس میں نے بنا لیا ہے بریٹ میں سے اب ایک پیس اٹھاؤں گی اور اس کو رولنگ پن کی مدد سے میں فلیٹ کر لوں گی اور باقی سارے پیسز بھی میں اسی طرح فلیٹ کر لوں گی اب فلیٹ کیوں ہوئے بریٹ سلائسز میں سے میں ایک اٹھاؤں گی اور جو دودھ ہم نے الگ بول میں رکھا تھا اس میں سے تھوڑا سا دودھ لے کر اس کے اوپر لگاؤں گی چاروں طرف تاکہ یہ ویٹ ہو جائے اس دودھ سے یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے اس کو چاروں طرف دودھ لگا لیا ہے اب جو پستے بدا میرے پاس بچے ہوئے تھے وہ اس کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کو میں ایک طرف رکھ دوں گی اب دوسرا سلائس اٹھاؤں گی اس پر بھی میں دودھ لگاؤں گی اور اس کو بھی میں چاروں طرف سے دودھ لگا کر ویٹ کر دوں گی یہ دیکھئے اب اس سلائس کو میں پہلے والے سلائس کے اوپر رکھ دوں گی اور دونوں کے ایجز کو میں چاروں طرف سے اچھی طرح دبا کر سلیل کر دوں گی اچھی طرح سے اس کو دبا دینا ہے ہمیں اب اس کو میں ایک پلیٹ میں رکھ دوں گی یہ ہماری ایک رسمالائی تیار ہو گئی ہے اب باقی کی رسمالائی بھی میں اسی طرح سے ریڈی کر لوں گی دیکھئے یہ سب وہی پروسس ہے جو میں نے ابھی پہلے آپ کو میں نے دکھایا ہے اسی طرح سے آپ بھی کریں گے اب یہ ساری رسمالائی ریڈی ہو گئی ہے اب جو دودھ ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھا تھا وہ اس کے اوپر ڈال دیں گے ان سب کے اوپر بہت ہی مزیدار بننے والی موہ میں گھل جانے والی یہ رسمالائیاں تیار ہوں گی اور آپ دیکھے گا کہ بہت مہمان آپ کے تعریف کریں گے ان رسمالائیوں کی آپ ضرور میری ریسیپی سے اس کو ٹرائے کریں اب میں مزید پستے بادام اوپر سے ڈال کر اس کو گارنش کر دوں گی آپ دیکھے گا کہ آپ کے مہمان بھی حیران رہ جائیں گے جب آپ ان کے آگے یہ بنا کر رکھیں گی تو اتنی مزیدار یہ رسمالائی جھٹ پٹ منٹوں میں تیار ہو جائے گی اور وہ بھی حیران ہو جائیں گے آپ نے کتنی جلدی یہ میٹھا تیار کر لیا اتنا لذیذ تو ویوورز یہ آج کی میری بریڈ رسمالائی کی ریسیپی تھی جو لو بجٹ اور بہت ہی کم منٹوں میں تیار ہونے والا رسمالائی کا ایک بہت ہی زبردست میٹھا ہے جو آپ اپنے گھر میں تیار کریں اور سب سے داد وصول کریں چلیے پھر ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ